آپ سب ہی کے سامنے ہوں کیا ہمیں ساٹھ سال ضرورت ہے کام کرنے کی دو اگر اس عمر میں آپ کو ریٹائرمنٹ دل جائے اور چار پاس ناک روپے مہینے گھر میں بھی آئے تو مزہ آنے والی ہے ہر سال چار پاس کنڈری بیدیس یادتا کرنے کو ملے تو مزہ آئے گی یا نہیں اور دوستو من چاہی لائف دینے کو ملے تو مزہ آئے گی یا نہیں تو دوستو میں نے ینگس ریٹائرمنٹ لے لیا ہے ساٹھ ساٹھ کام کرنے کی ضرورت فرنڈز اس بزنس کی شروعات کرنے سے پہلے جب میں جاگ کر رہی تھی ایڈا سوٹر نیینن مڈائلے میں جاگ کر رہی تھی اور دوستو میرا پریوار پتاس لوگوں کا پریوار ہے پتاس لوگ میری فیملی میں ہیں اور میرے فادر اس بزنس کے سارے اس فیملی کے اونر کے اور پورا پریوار کو چلاتے ہیں آج بھی چلاتے ہیں اور دوستو میرے پاپا میں نے کی لگتا دس لاکھ لوگے کی انکم کرتے تھے اور پورا پتاس لوگوں کا پریوار چلاتے تھے اور فرنڈز جب میں نوکری کر رہی تھی مجھے کچھ دلگتی دھوا نوکری کرتے ہوئے تو جو سپنے میں نے انجنرین کرتے ٹائم لیکھے تھے کہ جب ہم نوکری کریں گے تو بہت اچھا بھنگلہ لیں گے بہت اچھی گاڑی لیں گے بہت اچھا گھر پریوار سب کو چلائیں گے تو دوستو وہ تو چھوڑ دی گئے مہینے میں ہم کچھ سیوک بھی نہیں کر پا رہے تھے کیوں نہیں سیوک کر پا رہے تھے کیونکہ اچھا جتنے ہو جاتے تھے سارا پیسہ مہینے کے لاس میں ہم سے آتے خطب ہو جاتا ہے یہاں پر جتنے نوکری والے بیٹھے سب کا یہ ہی نہیں آئے کوئی بچا پاتا ہے کیا نہیں سیوک کر پاتا ہے دوستو ایسا ہی میرے ساتھ میں ہو رہا تھا اور جب میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا کہ ہم مہینے کا کچھ نہیں بچا پا رہے تھے تو دوستوں میرے من میں ایک بار 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 یہ بات آتی تھی کہ کبھی میرے فادر کا بزنس ڈاؤن فارد ہوتا ہے تو کیا میں ہم کو ایسا رائٹ پینڈ بن کے سپورٹ کر رہا ہوں گی تو میرے ساتھ نے یہ بہت بڑا سوز نہیں کھڑا ہو جاتا تھا کہ جو لڑکی آج اپنے مہینے کے ایٹر میں کوئی سیویز نہیں کر پاتی ہے وہ فادر کو کیا سپورٹ کرے گی اور دوستوں وہاں سے لگنے لگا کہ جو سپنے میں سوچا تھا جو سوچتا تھے کہ فادر کو ان کے لیے یہ کریں گے ان کے لیے وہ کریں گے تو کچھ سپنے پورے ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے وہاں سے من اور دل دماغ کچھ اور کہنے لگا کہ کچھ اور کرنے کی ضرورت ہے ورنہ زندگی ایسے ہی بیٹھ جائے گی بار بار من نے یہ آنے لگا کہ آگے آنے والے دس سال بھی اگر ہم اسی کام کو کرتے رہے تو سائد میرے زندگی میں کوئی بھی دعا پڑا پر کردن ہونے والا نہیں کیونکہ تھوڑا بہت انکریمنٹ ہوتا لاکھ روپے ڈیڑھ لاکھ روپے تک جاتے اس سے زیادہ کبھی نہیں جا سکتے تھے میں پوری زندگی ایسے ہی میں بیٹھ جاتے ہیں اور دوستو وہی سے میں عیشور سے کاملہ کرنے لگی اور عیشور کو کننے لگی ہے عیشور میرے زندگی میں ایسا دھوکہ زیادہ جس سے میں اپنی پوری لائف کو ٹرانسپار کر سکتا ہوں اور میں اپنے سپنوں کو پورا کر سکتا ہوں اور دوستو جب آپ عیشور سے کچھ ستر کے ساتھ میں مانتے ہیں تو یہ دنیا اور قائلات پوری ستاقت لگا دیتی ہے آپ تک وہ چیز پہنچانے کے لیے آپ اس چیز کو گریب کرتے ہو یا نہیں گریب کرتے ہو یہ آپ کو ٹرانسپار کرتے ہو جیسے آج یہاں پر پیٹھا ہوا ہر بھٹی اس کے زیون پر آج کے بعد یہ کہنے کے لیے نہیں رہ جائے گا کہ ایسور تو نے مجھے موقع نہیں دیا نہیں تو میں بھی اپنی لائف کو بدل سکتا ہوں مجھے دوستو ایسور پر جب موقع دیا اور ٹیانس جیسے پریٹھارم کو ہمیں دیکھنے کا موقع بھی لا اور دوستو اس پریٹھارم کو دیکھنے کے بعد ہم نے کافی اس کی اوپر ریسرچ کیا اس انڈسٹری کا گروہ کیا ہے اس کا آجے والا فیوچر کیا ہے بھارت کے اندر اس کا کیریئر کیا ہوگا ساری چیزیں ریسرچ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ بھارت میں آنے والے سمجھ سب سے بڑی گروئی انڈسٹری کے روپ میں اوپرٹی ہوئی انڈسٹری ہے اگر اس پہ انہوں نے کام کر لیا تو آنے والے سمجھ میں ہم بھی بڑی لیئر بچ دوستو دوہزار پچیس تک کے انڈسٹری جس کو بیلنس انڈسٹری کے نام سے جانتے ہیں پیسٹھ ہزار کروڑ کی انڈسٹری دوہزار پچیس میں ہونے جا رہی ہے اور دوہزار تیس آتے آتے یہ ٹرلین ڈالر انڈسٹری ہو جائے گی ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد میں نے ڈیسیزن لیا کہ مجھے اس بزنس کو کرنا ہے اور دوستو صرف کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ میری زندگی کے ایک خاصیتیں جس کام کو کرتے ہیں تو پھر سو پرسنٹ اس میں انرجی لگا جاتے ہیں پھر آگے کیا ہو رہا پیچھے کیا ہو رہا کوئی اتنا میرے سے نہیں ہوتا ہے میں نے اپنی جوپ کو ریزائن کرنے کا ڈیسیزن لیا اور اپنی جوپ کو ریزائن کر کے ہم نے اس بزنس کی شروعات لکھنوں سے کری ہم ڈیلی سے واپس لکھنوں کو آگئے اور یہاں سے رکھنے شروعات کری اور شروعات ساتھیں کی ڈیویشن میں دوستو جس گھرکی میں بہت سارا پیافہ لگایا ہو گھر والوں نے پیسہ لگایا ہو انجنرین کر آیا ہو پڑھائی لکھائی پہ اچھا پیسہ کرچہ کیا ہو تو کیا گھر والے میں اپنی چھوڑنے سے کچھ ہو جائیں گے چیز نہیں تھے ان کو بھی یہ لگتا تھا کہ ہم نے ناوکری کھوڑ کر کے یہ کیا گیا ہم نے شروع کر دیا کہ گھر گر جا کر پیدا کر ڈیمو کریں گے اور دوستو میرے ساتھ بھی بڑے چیلنجز آنا شروع ہو گئے میرے بھی گھر والے بہت سارے کمنٹ کرنا شروع کر دیئے کیونکہ ہمیں کبھی کبھی لیٹ بھی ہو جاتی تھی تو گھر میں جیسے انٹری کرتے تھے تو پتہ چلتا تھا پچاس باتیں سننے کو ملتی تھی تم دنیا نہیں دیکھتے تم سماد نہیں دیکھتے تم گھر والوں کو نہیں دیکھتے تم یہ نہیں کرتے اور دوستو میں ایک کام سے سنتی دوسرے کام سے نکال دیتی میں نے کبھی کسی کو جواب نہیں دیا اور کیوں نہیں جواب کیا بتا ہے کیونکہ میں نے اپنے من میں ڈیسائیڈ کیا آج تو میں کوئی جواب نہیں دے رہی ہوں لیکن آنے والے سمجھ میں میری سکھلتا سب تھی جامر جس اور دوستو وہ لڑکی جو شروع کے دو سال اکسی کلومیٹر کے دائرے سے زیادہ دور نہیں کام نہیں کر پائی کیونکہ رات میں اس کو واپس گھر آنا ہے وہ لڑکی آج چھے چھے مینہ گھر نہیں جاتی کھڑ میں راتی ہے اس کے پاس کوئی ٹھول نہیں آتا ہے کہ گھر جب آتا ہے یہ دیا ہے مجھے ڈیاز میں اور اس سفلتا ہے اس لئے دوستو میں ہمیسا کہتے ہوں کہ اس دنیا میں اگر کسی چیز کی پیچھے بھاگنا ہے تو کیول اور کیول بھاگنا اپنی سفلتا کے پیچھے دنیا کے ہر ہی جھڑ مار کے آپ کے پیچھے آئے ہیں جب آجاز ہر چیز آپ نے پیچھے جھڑ مار کے آئے ہیں میں نے پاپا بھی دو سال پہلے میں نے اسے پیریس کی بات کرتے لگ رہے ہیں میں نے پاپا کو بولا کہ مجھے سادھی نہیں کرتی ہے مجھے ٹیانس کا ہنڈاری ریڈکٹر بننا ہے اور آپ پر ریشان مت ہو آپ کی لڑکی وہ پاپ کر رہے ہیں جس لڑکے پہ ہاتھ رکھے گی وہ لڑکا آپ کا دواز بنے گا جب آجاز ہر چیز آپ کے پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتا ہے آج وہ ہی گھڑ والے جو میرا کو کمنٹ کرتے ہیں کہ تم دنیا نہیں دیکھتی تم سواز نہیں دیکھتی سواز کیا کہے گا آپ دنیاں دیکھتی آپ دنیاں دیکھتی آپ دوستو جس دن آپ سفر ہو جاتے ہیں اس دن ان گھر باتوں کے ادھور سپنے آپ کے ساتھ میں چود دا آپ میرے گھر میں ہیں جس لڑکی سے خود سے کوئی کام نہیں کیا داتا تھا آپ اس لڑکی سے بنا پوچھے کوئی کام نہیں ہیں یا بات یہ بدلاؤ کیا ہے اس پیاس میں اور دوستو میں آپ کو بتا دوں ابھی میرے بھتیجے کا بٹھٹے تھا میں نے اس کو آئی فون گفت کیا اور آگ تک اب اس کو آئی فون کسی نے گفت نہیں کیا میرا آئی فون میرے پاس آیا تو میں نے اس کو گفت کیا اور دوستو جب میں نے اس کو گفت کیا تو پورے پریوار میں خبر پہل گئی کہ اتنا مہنگا فون ان کو گفت کیا دیا اور دوستو بھائیا اور بھائی کا نظریہ بھائی جو بھائی کی اتنے ریگارڈ سے نہیں بات کرتے تھے آج اس ریگارڈ سے بات کرتے ہیں دوستو میری بہن کی پیٹی ہے ابھی مشکل سے نو دک سال کی ہے ہائیشک ڈیوائٹ ان کی رہتے ہیں ان کا ایوری دی موزی گاری لے کے آئے ہیں جس میں سنگروف ہو جس میں ٹچ سکرین ہو جس میں یہ ہو جس میں وہ ہو میرے پاس نے بھی جس نہیں پتا جس میں ان کو پتا ہے ایسی گاری لے نہیں ایسا گھر بنوانا ہے آپ ان کے سب کے سب نے جاگریت ہو گئے جس میں آپ کو بولتی ہے کہ میرے پل اخلوں میں مکام چاہیے اور نئے سال سے فورویلر ضرور لے کر کے دے دے گا اور دوستو ایسے ایسے گھر میں شروع ہو گئی اور وہی جو میرے پہ کبھی ڈھن سے بات نہیں کرتے تھے تھوڑا رورال کا محول تھا تو رورال میں جانتے ہیں مدر فادر جو ہوتا ہے بچوں سے تو میرے بھی فادر ایسے تو ان کو دیکھ کر کے ہم لوگ گھر میں چھوٹ جائے کبھی گھر میں باہر دہلی پیٹ نہیں رکھتے تھے تھوڑا جاؤں کا محول تو ایسا ہوتا ہے اور تو زیادہ ہی بڑھا ہے لیکن دوستو آج وہ بھی بدل گئے جو کبھی ہم سے ڈھن سے بات نہیں کرتے تھے آج وہ ہم سے بہت لی برہ ہو گئے کیوں؟ کیونکہ آج سفلتا فاتھ نہیں ہو یہ بدلاؤں اپنے زندگی میں آتا ہے اور جب آپ سفل ہو جاتے ہیں تو ہر چیز بدلنا شروع ہو جاتا ہے میرے گھر میں میرے کیانس کا سپلیمنٹ کوئی نہیں کھاتا تھا اور آج ایک ایسا دن ہے جب ہم شروع میں دیتے تھے تو کوئی نہیں کھاتا تھا اب جا کے دیکھیں گے تو مسین بھی ڈی سی ایم رکھی ہے بھائی براس نے پین کے گھوم رہا ہے ممی دسیوں ہزار کا سپلیمنٹ ہر مہینے کھا رہی ہیں ابھی پاپا تو پلیٹ پیس ڈاؤن ہوا تھا وہ پروٹین بھی پی رہے ہیں آئیو سکسٹی فور بھی کھا رہے ہیں ملتی بیٹامن بھی کھا رہے ہیں تو اس کو یہ بزلاو دیکھنے سے پہتا اور ابھی میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں میرا ایک سپنا تھا جب میں پالی ٹیکنک کر رہی تھی تو اس میں میرے فادر میرے کو فور بیلر سے بھیجتے تھے میرے گھر میں اس میں بولیرو گارس تھی اس کے بعد پھر اسکارپیو آئی تو دوستو پالی ٹیکنک پاپ آؤٹ کرتے کرتے میرے گھر میں اسکارپیو تھی تو اس کارپیو سے ہم جانے آنے لگ رہے ہیں اور اس میں میں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جب میں انکم کروں گی جب میں خود کمانے لگوں گی تو میں اپنے فادر کو اتنے بھی بڑی گاریوں سے چھداؤں گی اور دوستو ابھی نشانکی سر کے ساتھ ہم کہہتے ہیں ابھی ٹویٹا کے شورور میں اور ایک بہت اچھی کاری آئی ہے جو کہ پیٹرول اور الیکٹرک دونوں ہیں ہائیبریڈ ہیں اور اس کا نام Kinova ہائی کروس ہے جو کی top model 33 لاکھا ہے تو ہم اپنے فادر کے لئے بھوک کر آیا جاور جاور اور دوستو یہ منٹل فرینس ہے اور ابھی اپنے میں بتاؤں میں اپنی تو ہیلپ نہیں نہیں کر پا کہ ہیلپ کرتے رہتے ہیں فرینڈس اور دوستو جب ید کے قرائے تھے تو انہوں نے میرے سے ایک چیز بولی تھی کہ بیٹا جب تم کمانے لگنا تو ہمیں آپ سے کچھ چاہیے تو ہم نے کہا ٹھیک ہے گروہ تھی اور دوستو وہ پچھلے سال میرے کو ملے اور سبارہ ہم سے باسکت ہونا شروع ہوئی کانٹیکٹ مپر تھا میرے پاس میں لیکن کمیونکیشن نہیں تھا بائی ڈی بائی ڈ ہم نے کمیونکیشن شروع کیا اور دوستو میرے سے انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ میرے کو روائل انفیلڈ 350 کلاس سکھیں گے اور دوستو پریزن ٹائم میں وہ ڈھائی ڈاکی ڈولٹ ہیں ہم گئے اور ان کو اپریل منت میں ایک شوٹ میں ڈھائی ڈاک روپے جوا کر کے روائل انفیلڈ ڈولٹ 350 کلاس سکھ ان کو دلوائی اور ان کا سپنہ پڑا کریں پھر یہاں پر صرف آپ اپنی سپنے ہی نہیں پورے کرتے ہو اپنے ساتھ ساتھ ہجانوں لوگوں کے سپنوں کو پورا کر سکتے ہیں ہر کھوٹا بڑا سپنہ پورا کر سکتے ہیں اور لگا تار دوستو ہمیں ایک سال ہوا تھا ایک سے ڈیڑھ سال جب ہم اس سنستہ میں سٹار ایڈ بنے دور آپ کو میں کہانی بتاؤں دوستو دوہجار سولہ تک جولائی دوہجار سولہ تک میرے پاس میں سمارٹ فون نہیں تھا آپ کو یقین نہیں ہوگا کہ دوہجار سولہ تک میرے پاس میں سمارٹ فون نہیں تھا میں نے پانی ٹیکنک کر لیا انجل فک کر لیا سب کچھ کر لیا لیکن میرے پاس بٹن والا ہوئی تھا میرے پاس میں سمارٹ فون نہیں تھا میں دوسروں کو دیکھتی تھی تو مجھے لگنا تھا یہ سب میرے سے بہت آگئی ہیں یہ سب سمارٹ فون چڑھا لیتے ہیں یہ سب کر لیتے ہیں میل کر لیتے ہیں میرے میں کچھ نہیں آتا اور دوستو اس ٹیانس سے دوہجار سولہ میں میرا ایک سمارٹ فون چڑھا لیا جس پون کا بنایا ہوئا جس میں آپ سمیلوں پڑے ہوئے وہ میرا سچی پہلے ایکیمنٹ تھا اور اس کے بعد دوستو اسٹار ایڈ بنے سمسکہ میں پھر ہم نے اپنی جوپیٹر اسکوٹی پرچیس کیا اٹھتر ہزار کے اس سمیں اور جب وہ میرے پاس میں اسکوٹی نہیں تھی تو مجھے اسکوٹی چلانا نہیں آتا تھا دوہجار میں میں نے اس کو سکا میرے پاس میں سمارٹ فون نہیں تھا تو مجھے چلانا نہیں آتا تھا جب سمارٹ فون آ گیا تو چلانا بھی آ گیا اور دوستو اس کے بعد اس سمسکہ میں دو سال جیتے میں براؤن لینڈ والی اور بی ایم ڈاولو کار فرنڈ اچیور ہوں اس کے بعد دوستو میں نے فورمیلر پرچیس کیا اور تب تک میرے کو فورمیلر بھی ڈرائیو کرنا نہیں آتا تھا اور دو دن کے اندر میں نے فورمیلر چلانا سکھا دو دن کے اندر اور دوستو آج میرے جتنی یہاں پر جتنی محلہ ہے بیٹری میں چیلنج کر سکتی ہوں کہ میرے کر کر کی ڈرائیوگ نہیں کر سکتے آپ فرنڈس پین انڈیا آج میں جاتے ہو اپنی فورمیلر ڈرائیو کر کر مجھے کوئی بودھرے انسان کی ضرورت نہیں پڑتی سالائ aux ان کو ہم سادا ہم اسے لے کے بڑھے نہیں جا رہے تھے تو کیٹ میں پنچر ہو گیا بھئیہ پنچر ہو گیا ابھی کہہ رہی مہم باری زبی ہو رہی ہے یہاں کون آئے گا رات بھی ہو گئی ہے اب وہ یہی کھڑے رہے کے نہ آٹون انسان نہ کچھ رات بھی جارہ بزر ہے یہاں کون بدلنے آئے گا کیسے صحیح کریں کہ ہمیں مہم ٹینشن بدل ہو گیا میں کہیں ٹھیکی کھولی اسٹ اپنی نکالی اور اسٹ اپنی نکالے شروع کر دیا بھئیہ کھولا جائے گنایا بھئیہ کھولا چینج کیا بھللا پھر اس کو سٹ کیا ہم نے کہا میں اب بیٹ جب چلتے بھرے اور رات پہ ہم لوگ بارہ بجی بھرے دوستو پھٹا رہے تھے کہ اب کیا ہوگا اب بھئیہ دے کے بدلے گا باریز بھی ہو رہی کیٹ میں کھڑے ہیں کوئی سائیوک کرنے والا نہیں ہے تو دوستو جیون میں ہمیشہ چیلنج لیجئے رسک لیجئے کامیاب ہونے آپ ہوتے چلے جائیں میں نے اپنے زندگی کا ہر بڑے سے بڑا رسک لیا ایک بار میں سادھا پھر سے اکیلے رات میں بارہ بجے واپس آ رہے تھے اور میں اپنے جیون کے سچی گھڑنا بتا رہی ہوں سادھا پھر میں میٹنگ کرنے گئے گی اور سادھا پھر سے میں واپس اکیلے آ رہے تھے اور راستے میں ایک جگہ بریکر پڑا اور سپیٹ سے تھوڑا گاڑی تھی وہ نکلا تو ایک سنٹ ڈیڑھا ہو گیا اب میں ایک جگہ گئی اور رات میں وہاں پہ ایک جگہ مستری کو اتنے گھر میں سو گیا کچھ وہاں پہ لوگ سے وہ نے بتایا وہ حالانی لگے گھر ہے اس کا وہاں پہ آواز دیجئے سو سادھ وہ جل جائے کچھ صحیح کر دی دروازی نہیں گھولے اور دوستو میں رات میں ہی ماتا رانی کا نام لیتے ہوئے داری لخلوں تک لے کر کی آئی اور ویسی ہی حالت میں اور اکیلے لے کر کے آئی میرے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا اور دوستو میں نے اتنے بڑے بڑے رسک لیے ہیں میں اکیلے یہاں سے مرجا پور بنا رج پٹنا ساسا را سب دیکھ میں اکیلے ایک بار ارمین سر لے کے جائے میری نون سٹاپ ڈرائیوین تھی میں رات کو دس بجے پڑنا سے چلی تھی اور صبح سبیرہ ساتھ بجے نون سٹاپ گالی ہوگے لگتے ہو لگائی تھی مجھے 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 فرنس کے بدلاؤ کیا ہے تو لڑکی میں آپ کو بتاؤں جب میں پولی کرنے گھر سے باہر نکلی تھی تو روڈ تے کھڑے ہوگے رکسے والی کو آواز دینے میں بھی ڈر لگتا تھی کیوں کبھی کبھی آواز ہی نہیں تھی کبھی گھر سے باہر نکلے ہی نہیں گھلے میں آواز نہیں کھتی تھی کہ بھئی آواز نہیں آگی تھی اور دوستو آج ہوتی بھائر سب کچھ بدل گیا سب چیزیں بدل گئی آج آواز نہیں پورے بسو میں یہ دیا ہے ساری سفلتہ نے اور دوستو ازی لیے میں کہتے ہوں تبیسا جیون میں اگر بھانتا ہے اسی کے پیچھے تو اپنی سفلتہ کے پیچھے بھانتا یہ سفلتہ آپ کو سب کچھ دے گی آج چھوٹے چھوٹے پڑے ہر انسان کا سپنا گھر میں میرے سے جگہ ہو رہا ہے اور چھوٹ دیجئے ابھی ہمارے موسا موسا دی کا کل کل فون آیا تھا ان کا بیٹا ایڈ تھا تو اس دن پر انہوں نے میرے کو فون کیا جو نا تو استعدار کبھی میرے سے کنیکٹ مینے نہیں تھے آج سارے لوگ کنیکشن میں ہو موسی کی طبیعت خراب ہے میرے ایک ایک سی ڈٹی نہیں لگا میں بیس ہزار رو پہ چڑھ سو ایک 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 دوستو ہر جگہ آپ بیٹے بڑھ جاتا ہر انسان سے امید بڑھ جاتی ہو چاہے نا ہو چاہے رستے ڈا جا اپ گھر والا ہو چاہے سب سے امیدیں بڑھ جاتا اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ لائف میں سکسز بڑھ ہو سکتے ہو آپ سارے لوگ اس کمر میں کئی الگ الگ چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگتے لیکن دوستو صحیح جگہ صحیح انرجی لگا کر کے آپ جیون میں بکاس کر سکتے ہو جہاں سے ہر انسان کے لئے آپ پروفیٹیبل بن سکتے ہو جیسے میری زندگی بدلی ہے دوستو میری زندگی میں آج پورا چینج ہو چکا ہے جیسے آپ کی زندگی میں ہو سکتا ہے اور میں بھی چیلنجز کو دھیل ا ہے آپ بھی چیلنجز کو دھیل کر آگے بھا سکتے دSer میری